اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر بیالوجی بیت فراز لیکچر ہم لائن بائی لائن ریڈ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں اور ایزی ایسٹ وے میں اور ساتھ ایمپورٹن کسٹن بھی مار کروائیں جائیں گے ہاں دیکھتے ہیں ڈراؤٹ کیا ہوتا ہے ڈراؤٹ میں ہوتا کیا ڈراؤٹ is a period of time where there is not enough water to support agriculture and human need اپنے اوپر ایک فیمائن ریڈ کیا فیمائن اور ان سب چیزوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے آنے کے بعد distribution of food ریڈ کیا فیمائن ریڈ کیا فیمائن میں فود کا نا ہونا اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں فیمائن میں پانی خوراک کسی بھی چیز کے بزر سے مل نوٹریشن ہو رہا تو فیمائن کا ہو جاتا ہے اس کے بعد آنے کے بعد distribution of food اور آنے کے بعد ڈراؤٹ میں پانی کی کمی کھانے کی نہیں پانی کی کمی کی وجہ سے جو ان سے ہے خوش سالی پڑ جانا تو اسے ڈراؤٹ کہتے ہیں ڈراؤٹ is due to long period of below normal rainfall زیادہ بارش نہ ہونے کے وجہ سے ہوتا ہے ڈراؤٹ ڈیکریز اور even stop the grower crop yield resulted فیمائن جس کے وجہ سے فیمائن ہو جاتا ہے crop وغیرہ کی yield نہیں ہو پاتی ultimative famine cause ہو جاتا ہے flooding flooding week is occurred due to the more than normal rainfall due to the weak water distribution system flooding یا تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بارش ہو جائے یا پھر آپ کا distribution water کو distribute بہت ویگ ہو جس کے وجہ سے flood ہو سکتا ہے جس طرح آپ اگر زیادہ ڈیمز نہیں بنائیں گے تو جب پانی کو store نہیں کر پائیں گے تو تھوڑی سی زیادہ بارش ہوگی تو flooding ہوگی اور پانی distribution خراب ہوں گی اور بہت فیمائن کاز ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ water کو distribute بھی اچھی طریقے سے کر لیں تو بھی flood سے بچا جا سکتا ہے تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے فیمائن ہی کاز ہوگا کہت پڑے گی rivers i can canal overflow their bank can destroy the soil quality of the agriculture جس میں دریا اور canal جو ان سے ہیں وہ اپنی bank سے overflow کر جاتی ہیں جس کے وجہ سے soil quantity اور agriculture land جو ان سے ہے soil کی quality اور سب کچھ خراب ہوتا ہے it become impossible to grow crops immediately after flooding ایک جی بات ہے کہ flooding کے فوراں بعد ہم crops نہیں ہوگا سکتے کیونکہ flooding کا پانی نیچے جگہوں پر روک جاتے ہیں اور پانی کچھ کافی دن رک جاتے ہیں flooding میں reason for short term for minus وجہ سے flooding کسی حد تک تھوڑی دیر کے لیے کیا حد پڑا سکتا ہے کیونکہ پھر جب flood ختم ہو گیا ہر چیز چلی گی پھر دوبارہ انسان grow کرا کے ہر چیز normal level آ سکتے تو اس لیے short term کے لیے famine flood cause کر سکتا ہے یہ بعد جاتی ہے increasing population increasing population میں کیا ہوتا ہے in spite of global food production جب کے حد تک in spite of ہونے کے باوجود کہ food production بہت زیادہ ہو رہی ہے globally جب سے ہم نے agriculture کے جب سے من پی نے بہت رکھی کی ہے agriculture میں بہت زیادہ increase advancement آئی ہے تب سے food production زیادہ ہوئی ہے لیکن million of women beings are under nourished ابھی تک انہیں کچھ کو کھانا تک نہیں مل پایا in the overpopulator region of world جہاں population زیادہ ہے live population overuse natural resources to grow maximum food in order to meet their problem of food shortage کچھ زیادہ پہ جہاں پہ population زیادہ ہے وہ natural resources کو بہت زیادہ use کر رہے ہیں پانی کو بہت زیادہ use کر رہے ہیں فصلوں کو دینے کے لیے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ food زیادہ زیادہ ملے لیکن تاکہ food shortage نہ ہو پائے اس وجہ سے جو problems آ رہی ہیں اور population کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہے کہ dry and infertile ہیں خوش اور بالکل اس میں اگر ایک جو بار بار فصل ہوگتی رہے تو ماں کے nutrients ختم ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ infertile ہیں اس میں کوئی nutrients نہیں ہے تو وہ ہو رہی ہے اور ڈیپلیشن اور سورسے جو کہ بہت ریسورسز ہیں ہمارے پاس جو کہ جس طرح کول وغیرہ ہو گیا پارٹرو وغیرہ ہو گیا جو ہمارے پاس میررلز پہتے ہیں وہ naturally present ہیں ان کی ختم ہونے کا خطرہ ہے یا ڈیپلیشنز ہو رہی ہے سچا سوچیشن crops can no longer be grown اس وجہ سے crops زیادہ عرصے تک ہم نہیں اگا پائیں گے ایک جگہ پہ ہم پانچ سال اگا پائیں گے چھین میں ساتھ سال اس کی جیلڈ کم ہو جائے گی اس لئے ہم زیادہ عرصے تک نہیں اگا پائیں گے جسے فیمائی ریزلٹ ہو سکتا ہے کیاتھ پڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے